ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک آتش پرس کپڑے سلواتا اور ہر بار عجرت میں کھوٹا سکہ دے جاتا آپ رحمت اللہ تعالی اسے چپ چاپ لے لیتے ایک بار آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے شاگرد نے آتش پرس سے کھوٹا سکہ نہ لیا جب واپس تشریف لائے اور معلوم ہوا تو شاگرد سے فرمایا تو نے کھوٹا دھرم کیوں نہیں لیا کئی سال سے وہ مجھے کھوٹا سکہ دیتا رہا ہے اور میں یہ جان موچ کر لے لیتا ہوں مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے کھوٹا سکہ دے رہا ہے تاکہ یہ وہی سکہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ دے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہمارے بزرگ آنے دین تھے یہ اسلام کی ایڈیوکیشن ہے اسلام کی تعلیمات ہے کہ پہلے کے بزرگ ہمارے جو بڑے لوگ تھے وہ احترام مسلم اور کسی مسلمان کا کسی وے میں نقصان نہ ہو جائے وہ کبھی بھی اس کا تصور نہیں کرتے تھے اور اگر کئی ہوتا ہوا ان کو چانس بھی ہوتا تو وہ اسے بچانے کی کوشش کرتے تھے آج کل کے دور میں بلکل 360 چینج ہے بلکل ڈیفرنٹ ہے ہمارے پاس کوئی نقلی نوٹ آ جائے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس چل جائے گی یہاں رش ہے پیٹرل بم پہ چلا دیں گے وہاں چل جائے گی ہمارا بلکل ڈیفرنٹ مزاج ہے اسلام کی تعلیمات کے بلکل اگینس ہے ہمارا مزاج ہمیں بلکل کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر ہمارے ساتھ کسی نے دھوکہ کر لی ہے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی مجھے بھی تو کسی نے یہ غلط نوٹ پکڑائی ہے مگر آپ کو اگر کسی نے پکڑائی ہے تو آپ اپنے دوسرے بھائی کا تو نقصان نہیں کریں گے نا اس حوالے سے بلکہ لوگ تو مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہاں چلے جانا یہاں چل جاتی ہے نوٹیں بلکل کبھی ایسا نہیں کرنا ہے اگر آپ کے ساتھ ہو گیا ہے اور کسی نے آپ کے ساتھ غلط کر دیا ہے تو ٹھیک ہے آپ اسے برداش کریں اس پر صبر کریں اور انشاءاللہ اس کا عجر کمائیں مگر کبھی کسی اپنے بھائی کے ساتھ نقصان کا نہ سوچیں کیونکہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا خیرخواہ ہوتا ہے